مودی سرکار کی ہر دھرمی نے سموک کو بڑا علاقہ یہ مسئلہ بنا دیا دونوں ممالک کے شہری سموک کے باعث بیمار پڑھنے لگے ہیں پاکستان میں پنجاب کے تین ازلاق کے سکولز میں دو روز کی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ادھر فواد چودلی نے مودی کو سموک پر کابو پانی کے لیے مشین کی پیشکش بھی کرتی ہے بھارت کا دھوان دونوں ممالک کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے شہری سموک کے باعث بیمار پڑھ رہے ہیں وطن عزیز سوشل میڈیا، ہسپتالوں اور سڑکوں پر بل بورز اور دیگر ذرائع سے سموک سے بچاؤ کے لیے ایک دامات سے آگا کیا جا رہا ہے پنجاب کے میدانی علاقوں میں سموک کی صورتحال تشویشناک ہے جس کے باعث تین ازلا لاہور، فیصل آباد اور گجراوالا میں دو روز کی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے شفاقی وزیر سائنس اور ٹکنالوجی فواد چودری نے بھارت کو سموک پر کابو پانے کے لیے فصلوں کی باقیات جلانے کے لیے پاکستان کی تیار کردہ مشین دینے کی پیش کش کر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ سموک کی وجہ سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے چاہے وہ نئی دہلی کا ہو یا لاہور کا اب تک تو موڈی نے کسی کام میں اکلمندی کا مظاہرہ نہیں کیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مسئلے کو حل کرنے کی عقل دے فواد چودری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بنائے گی مشین فصلوں کی گٹیاں جلانے کے کام آتی ہیں جن سے ساٹھ فیصد کم دھوہ پیدا ہوتا ہے اگر بھارت اس کو استعمال کرے تو سموک پر کابو پایا جا سکتا ہے اسے قبل بھی فواد چودری سوشل میڈیا کے ذریعے بھارت کو مشین کی پیش کش کر چکے ہیں موسیقی